بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں تین اہم خبریں شیئر کروں گا یہ تینوں خبریں اہم ہیں امپورٹنٹ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے علم میں ہونا ضروری ہے پہلی خبر کرونا کے حوالے سے ہے کہ کرونا کی ویکسین پر اب حکومت پاکستان کا بیان آ چکا ہے ماں نے خصوصی براہ سہت ڈاکٹر فیصل سلطان انہوں نے آج ایک بہت ہی اہم پریس کانفرنس کی ویکسین کے حوالے سے اس پریس کانفرنس میں ڈاکٹر فیصل سلطان نے کیا کچھ کہا امپورٹنٹ باتیں رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے ویسے تو بہت طویل پریس کانفرنس تھی لیکن جو اہم باتیں اس میں کی گئی وہ یہی ہے کہ ایک ویکسین جو ہے پاکستان نے منگوانے کا فیصلہ کر لیا ہے اب اس ویکسین کی قیمت کیا ہوگی کتنے روپے میں فروخت کی جائے گی کہا سے ملے گی اس کی تفصیلات تو بعد میں آئی گی لیکن ابتدائی طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ یہ ویکسین فری میں فراہم کیا جائے گا اور اس ویکسین کا جو پہلا ٹیسٹ کیا جائے گا وہ ان لوگوں پر کیا جائے گا جن کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ ہے یعنی کہ ابو سکسٹی جو سکسٹی ائر سے ابو ہے ان لوگوں پر اس ویکسین کا ٹیسٹ کیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں پر بھی ٹیسٹ کیا جائے گا جو کہ کرونا کے حوالے سے عملہ ہے جو طبی عملہ ہے ہمارا جن کو ہم ہیلتھ ورکرز کہتے ہیں ڈاکٹرز نرسز اور دیگر جتنا ہمارا میڈیکل اور پیرامیڈیکل جو سٹاف ہوتے ہیں ہسپتالوں کے اندر ان کے اوپر اس ویکسین کا استعمال کیا جائے گا اور اس کے علاوہ پاکستان کی آدھی عبادی جو ہے وہ اٹھارہ سال سے کم عمر ہے تو ان کو یہ ویکسین بالکل بھی نہیں دی جائے گی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس ویکسین سے واقعی کرونا وائرس کا جو مریض ہے وہ سہتیاب ہو جاتا ہے یا پھر آپ اس سے بچ پاتے ہیں تو اسی پرسنٹ اس کی افادیت ہے یعنی کہ اسی پرسنٹ جو ہے بندہ ریکور ہو جاتا ہے کمپلیٹلی ریکور نہیں ہوتا اب اس ویکسین کو بنانے والی دو بڑی کمپنیاں ہیں تو ایک جو کمپنی ہے اس کا نام سامنے آیا ہے سائنو فارم تو سائنو فارم کمپنی کا جو ویکسین ہے یہ پہلے منگوائی جائے گی کیونکہ اس کمپنی کو آلریڈی یو اے ای سعودی عرب اور دیگر ممالک میں بلکہ بہت سارے ممالک میں جو ہے یوز کیا جا چکا ہے اور اس کے ریزرڈز جو ہے پوسٹیف آئے ہیں اس سے پہلے حکومت پر ہمارا میڈیا اور اپوزیشن بہت تنقید کر رہی تھی ویکسین کے حوالے سے کہ حکومت کیوں ویکسین نہیں منگوارہی تو حکومت جلت بازی نہیں کر رہی تھی اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان نے آلریڈی ویکسین منگوائے لیکن ہندوستان میں آج ہی میں نے خبر پڑی ان کے اپنے اخبارات میں کہ تین ہیلتھ ورکرز کو ہارٹ اٹیک آ چکا ہے کیونکہ ویکسین کے سائیڈ افیکٹ تھے جو کہ غلط تھے منفی تھے تو اس لیے جو میکسین پاکستان منگوارہ ہے اس کے لیے پہلے یا پر اس کو کہا پہ سٹور کرنا ہے کیسے استعمال کرنا ہے کس عمر کے لوگوں کو استعمال کرنا ہے کس وقت استعمال کرنا ہے تو یہ سارے معاملات تیہ پائیں گے تاکہ کوئی اس کا نقصان نہ ہو سکے دوسری خبر پاکستان کے دفاع کے حوالے سے ہے کہ پاکستان نے اپنا شاہین جو مزائل ہے تھری بلیسٹک مزائل اس کا کامیاب تجربہ کیا ہے یہ مزائل دو ہزار ساڑھے ساتھ سو کلومیٹر تک حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے زمین سے زمین پر وار کیا جائے گا اس سے اور اس مزائل کا تجربہ ہے وہ بہیرہ عرب میں کیا گیا اور جو ٹارگٹ اس کا رکھا گیا وہاں پر ہی جا کر لگا جو کہ ایک کامیاب تجربہ ہے ہمارا دفاع کا نظام ہمارے سرحدوں کا نظام ہمارے لئے بہت اہمیت رکھتا ہے تو یہ خبر ہی میں نے سمجھا کہ امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تیسری جو خبر ہے وہ اچھی خبر نہیں ہے لیکن شاید پیپلز پارٹی والوں کے لئے بہت اچھی خبر ہو کہ ازیر بلوچ کو انصداد دشتگردی کی عدالت میں دو مقدمات میں بری کر دیا گیا ازیر بلوچ جو کہ کل ادم امن کے میٹی کے سربراہ ہے اور ان کے علاوہ ان پر بہت سارے الزامات ہیں اغوا قتل دشتگردی کے اسلے کے سمگلنگ کے منشیات کے بہت سارے مقدمات ہیں گھنڈا گردی کے اور ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور ہر کیس میں ان کو سزا ہوگی لیکن اب تک جو خبریں آئی ہیں اب تک چھے مقدمات میں وہ بری ہو چکے ہیں مجھے آنے والے وقتوں میں نظر آ رہا ہے کہ جو ان کے اوپر چاریس پینتاریس مقدمات ہیں ان سب میں ہی وہ بری ہو جائیں گے جس طرح سے ہمارے ملک کے اندر جو بڑے نام ہوتے ہیں ان پر جب کیسز بنتے ہیں اور کیسز بننے کے بعد کچھ عرصے میں وہ دو سال تین سال پھر این ارہو ہو جاتا ہے اور اس طرح سے وہ چلے جاتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اوزیر بلوچ جو کہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ یار اس نے کیا کیا ہے کراچی کے ساتھ کیسے کراچی کی معیشت کو کراچی کے امن کو نقصان پہنچایا اس شخص کی زمانت ہو چکی ہے زمانت کی وجہ اب یہ بتائی جا رہی کہ جو پروسیکیوشن ہے وہ اوزیر بلوچ کے خلاف کوئی شواہد جو ہے ٹھوس شواہد سامنے نہیں لاسکے اس بنیاد پر عدالت نے معزز جج نے اوزیر بلوچ کے خلاف جو مقدمہ تھا اوزیر بلوچ کو بری کر دیا اب تک چھ مقدمات میں اوزیر بلوچ بری ہو چکے ہیں غالباً چورتالیس مقدمات ہیں ان کے خلاف تو باقی مقدمات میں کیا بنتا ہے آنے والا وقت آپ کو ضرور بتائے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد